موسیقی دل کی لکیر ہے جو بہت ہی اہم ہے یہ دل کی صحت امراض جذبات سے وبستہ امور پر روشن ڈالتے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی آغاز اختتام کس طرح یہ چلتی ہے نمبر ون کر دیا اگر اس طرح کی لین ہو شروع سے آخر تک لمبی واضح طور پر ہو بے عیب ہو تو یہ ایسے شخصیت کی اینہ دار ہے جس کا دل زندہ ہے حسن سیرت انسان بہترین خوبیوں والا انسان وفا کرنے والا شخص یہ نمبر ٹو ہے اس طرح کی لین ہو اور ماؤنٹ آف جوپیٹر سے ہٹ لین آغاز کرے اس طرح کی لین ہو تو یہ ایسے شخص کا پتہ بتاتی ہے ایسے شخصیت کی اینہ دار ہے تعلیمی لحاظ سے شخصی لحاظ سے بہترین خوبیوں والا انسان نرم دل انسان کشادہ دل وفا کرنے والا شخص ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس طرح کی لین ہو ماؤنٹ آف جوپیٹر سے جو سٹارٹ کرے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کے چاہنے والے جو ہیں اس کو دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں اتنی لوگ محبت کرتے ہیں ایسے لوگ اترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں دسترخائن کا وسیع ہوتا ہے کشادہ دل ہوتے ہیں لوگوں کے دکھ اور سکھ میں گھل مل جانے والے لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تعلق نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ وسیع ظرف کے لوگ ہوتے ہیں بلند ظرف والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ اترام بھی کرتے ہیں اکرام بھی کرتے ہیں اور جو ہے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں تعلق قیم کرتے ہیں رشتہ دار ان سے محبت کرتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں سے ہم دو چیزیاں خص کر سکتے ہیں ایک تو دل کے معاملات محبت جذبات اور احساسات انسان کی شخصیت کی آئینہ دار جو ہیں وہ ہاتھ کی لکیروں سے پتا چلتا ہے دوسرا جو ہے دل کی بیماریوں کو انڈیکیٹ بھی ہم ہاتھ کی لکیروں سے کرتے ہیں ہاتھ کی لین اگر ٹوٹی ہوئی ہو کراسز ہو کہیں باریک ہو کہیں موٹی ہو کہیں چھوٹی ہو جزیرے بنے ہوں آئر لینڈ بنے ہوں یا ہاتھ کی لکیر ٹوٹ کر پھر آگاز کرے ہاتھ کی لکیر عام طور پر جس میں جزیرے بنے ہوں جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس طرح کی لین ہو تو یہ دل کی بیماریوں کو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی بیماریاں عام طور پر دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلٹ پریشر اور شگر بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو ہاتھ کی لین کا ٹوٹنا پھر دوبارہ جڑنا یا ہاتھ کی لین کا ٹوٹ کر برین لین کے اوپر چڑ جانا یہ کنفرم بات ہے یہ ہاتھ اٹیک کی علامت ہے ہاتھ اٹیک بھی ہو سکتا ہے سرجری بھی ہو سکتی ہے تو دل کی لین جو ہے اس سے ہم یہ تشکیز کر سکتے ہیں کسی کا ہاتھ دے کر بتایا جا سکتا ہے پامس جو آپ کا دانشور پامس جو آپ کے نزدیک ہو اس کو دکھا سکتے ہیں کہ ہاتھ کی لین ٹوٹی ہوئی ہے باریک ہے کہیں اپنا جو ہے نا تسبیح کے دانے ہیں یا وہ ٹوٹ کر جو ہے پھر آگاز کر رہی ہے یا کراسز ہیں ابھی میں آپ کو سات اقسام کی ساخت بتاتا ہوں جو ہٹ لین پر ہے جیسے یہ تو آپ کو اچھی لینیں بتائیں اور بیڈ لینیں بھی ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی ساخت ہو تو پھر آپ دل کے امراض میں کنفرم بات ہے مبتلا ہو سکتے ہیں